خورم روکھڑی صاحب سے بھی اس پہ ان کا تجزیہ لے لیتے ہیں خورم روکھڑی صاحب آپ کا میں اس پہ ٹیک لینا چاہوں گی یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ کی اگر ہم بات کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت لیول پلینگ فیلڈ کیونکہ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی اور یہ سمجھ جا رہا ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ موسٹ فیورٹ پارٹی دکھائی دے رہی ہے آپ کا اس پہ کیا تفسرہ ہے کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ تمام جماعتوں کو اس کا ملنا حق ہے اور اس وقت جو ہے وہ تمام جماعتوں کو حاصل نہیں ہے میرا تفسرہ یہ ہے جی کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ والی جو ٹرم ہے یہ جدیر ٹرم ہے اور میرا کنسرن یہ ہے کہ پارٹی اس کے اندر لیول پلینگ فیلڈ ہو میرا کنسرن یہ ہے کہ جس عوام کو ہم نے بے وفوک بڑھایا ہم نے ان کی غربت کی وجہ سے جن کا مفائدہ اتھاتی ہوئے ہمیشہ ان کے ساتھ کھیل کریں اور پیسے کے زور پر یا کسی بھی جبر کے زور پر ہم ان کا استحصال کریں میرا کنسرن یہ ہے کہ ہم اس رویش سے کب نکلیں گے اور باقی دنیا کہاں پہنچ چکی اور کم کہاں کھڑے ہیں ہم اس رویش سے کب باہر نکلیں گے اور پارٹی کب مضبوط ہوں گی اور شکیات ان پارٹی کے اندر جو پیسے کی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر مضبوط ہیں اس کا خاتمہ کب ہو شکیت مضبوط ہوتی ہے کردار سے اہلیت سے قابلیت سے تو یہ جو یہ یہ جو کہانی ہے ہمارا کنسرن یہ ہے اور تمام باقی کچھ بھی تنسیر آتی یا جو بھی اس حالات و واقعات سے گزر رہے ہیں ان کا کنسرن یہ ہے کہ ہم پاکستان کو اس اس کیفیت سے نکال کر کسی ایسی کیفیت میں لے جائیں جو کہ نوربل ہو اور یہ لیول پلینگ فیلد یا افلا نہ ہو گیا افلا نہ ہو گیا اس نے چلتی رہے گی ایک دوسری کیفیت پر الزامات کی سیاست چلتی رہے گی اور الزامات بھی کون سے لگتے ہیں کہ اس میں جو بیس سال رہا اس نے کیا کرنا مان جان دیا یا پھر چالیس سال رہا اس نے کیا کرنا مان جان دیا یا پھر دس سال تھی سوپے میں رہا یا پنرہ سال رہا تو اس نے کام کیا کیا کاش اس کیو پر بات ہو جاتی اور ہمارے سے آپ پولیٹیشن سے یہ پوچھتے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پانچ سال کے دورویان کیا کام کیا جو ایٹی پی تیری والی پارٹی ایٹی پی نہیں یہ جو بجلی کے کرنا میں ایٹی پی ہیں یہ کس نے لگائے کیسے لگے کیا ہوتا ہے آپ پوچھتے کہ یہ جو الینجی ہے اس کے سودے کس طریقے ہوئے آپ ہمیں ان چیزوں پر اٹھڑتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ان ووٹرز کے لیے بھی اور آپ یہ پوچھتے کہ کب پولیٹیشنز اور پولیٹکس جو ہے وہ پولیس کے زور کی اوپر اپنے علاقوں کے اندر رویل علاقوں سر یہ تو آپ ایک ایسی آئیڈیل سیچویشن کے بارے میں بات کریں جس کا صرف ہم تصوری کر سکتے ہیں یہی سیچویشن ہے میرے نزدیک میں ابھی نیوالی سے آ رہا ہوں میں نیوالی سے آ رہا ہوں اور میں علاقے کے حالات دیکھ کے آ رہا ہوں ہم تو ہی خود چاہتے ہیں کہ یہ سیچویشن ہوتی آج ہم بیٹھ کے واقعی مسائل کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے نہ کہ جو انتخابی گہمہ گہمی ہیں یہ تیاریوں اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے لیکن کیا کریں ایک علمی آئی ہے کوئی گہمہ گہمی نہیں ہے لوگ آجز آ چکے ہیں لوگ تنگ آ چکے ہیں کوئی گہمہ گہمی نہیں ہے آئی پی پی کے پاس ان مسائل کا حل ہے ہے اور اس کے ساتھ عوامی طاقت موجود ہے اور دیانت داری کی بنیاد کے اہلیت کی بنیاد پر آگے آئے گا وہ حل نکال لیکن جس کا اپنا پیٹ اور جس کی اپنی آل اولاد اور جس کا عوامی حمایت استحقام پاکستان بارٹے کے ساتھ عوام لانت بھیج رہی ہے پورے کے پورے سسٹم کے اوپر عوام تنگ آ چکے ہیں عوام کے نزدیک اب شخصیات ہیں اگر کوئی ایک شخص جو ہے اگر اس کے اندر کوئی اہلیت ہے تو عوام کے نزدیک جب وہ اگر ان کے ساتھ بہتر ہے عوام اس کی تو قدر کرتی ہے یہ پارٹیز ان تمام چیزوں سے عوام تنگ آ چکے ہیں جا کے سا دیکھئے جا کے لوگوں کی حالت دیکھیں لوگوں کے جا کے مسائل سنیں آپ آپ اور ہم چار شہر پانچ شہروں کی اوپر کنسنٹریٹ کرنے والے ہیں اور شہر شہروں کی زندگی اور رورل کی زندگی میں فرق تو دیکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے